موسیقی اور ہاردک پٹیل کے نزدیک بھی آئی لیکن ہاردک پٹیل کے ساتھ و زیادہ دن نہیں رہ سکی اور انہوں نے پھر بھارتی جنتہ پارٹی جوائن کرنے کا فیصلہ کیا ریشم پٹیل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے انہوں نے فلم لائن میں بھی جانے کا وچار کیا تھا اور پارٹی داروں پر بن رہی ایک فلم میں بطور ابینیتری وے شامل بھی ہوئی ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے راجنیتک جیون پر دھپا لگانے کے لیے ایک اشلیل ویڈیو وائرل کیا گیا تھا جس کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ میرے خلاف ایک بڑی ساجش تھی یہی وضع ہے کہ انہوں نے اس اشلیل ویڈیو کا برابری سے مقابلہ کیا اور اس کو لے کر کوٹ میں کیس بھی کیا پتہ یہ بھی چلا کہ یہ ویڈیو رنجیش پوروک جاری کیا گیا تھا وہ راہل گاندی سے بھی ملنا چاہتی تھی اور راہل گاندی سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن راہل گاندی نے ان کے پتر کا جواب نہیں دیا اور یہی وضع رہی کہ پھر وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو گئی کل ملا کر ریشم پٹیلی ایسی بھاچپا نیتری ہیں جنہوں نے جیون بھر سنگرش کر کے اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے نمشکار دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمیں چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سسکرائب کریں اور سائیڈ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جس سے گھما سان سے جوڑی ہر تاجہ اپ ڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچیں نمشکار دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمیں چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سسکرائب کریں اور سائیڈ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جس سے گھما سان سے جوڑی ہر تاجہ اپڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچے